جس کے سب موتاج ہیں اور میرا رب کسی کا موتاج نہیں آج ایک ایسے ملک میں میں کھڑا ہوں جس کا نام اٹلی ہے سلام ہے اس ملک کو سلام ہے اس ملک کے رہنے والوں کو سلام ہے اس سوچ کو کہ آج دور ساتھ سمندروں پار میرے پاکستان کے جوان آج سے کافی عرصے سال پہلے یہاں آئے ان کو گلے لگایا ان کو آغاد کرنے میں مدد دی اپنی روٹی ان کے ساتھ تقسیم کی ان کو اجازت دی کہ وہ حق کی بات کر سکیں میرا ملک خدا دادے پاکستان اٹلی کی عقوبت کا تہہ دل سے مشغور اور ممنون ہے اور یہ آپ کو بابر کرانا چاہوں گا کہ پاکستان انسانیت کی بات کرتا ہے پاکستان انسانی حقوق کی بات کرتا ہے پاکستان بات کرتا ہے تمام مذائب کے ماننے والوں کے جائز حقوق اور جہاں بھی بھی انسان سوس مظالم ہو تو میرے رب کے فضل سے کیونکہ پاکستان کا عین قرآن اور سنت کے تابع ہے اور اللہ اور اللہ کے محبوب آتی اللہ و آتی الرسول کا حکم کیا ہے کہ جب ظلم کسی غیر مسلم کے ساتھ ہو تو حق کے لیے جو فلسفہ حسین ہے ظالم کے آگے ڈڑ جاؤ چائے تمہارا اپنا ہی کیوں نہ ہو اور مظلوم چائے غیر کیوں نہ ہو اس کے سر پہ ہاتھ رکھو تو پاکستان کی حکومت آتی اللہ و آتی الرسول اب وہ پاکستانی حکومت نہیں جو سندھی بلوچی پتھان مہاجر شیعہ سنید عبندی بریلوی کالا گورا امیر غریب وہ والا پاکستان نہیں اب کا وہ پاکستان ہے جو جناح کا پاکستان ہے انشاءاللہ اب کا پاکستان میرے رفت پر فضل سے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا پاکستان ہے علامہ اقبال نے مسلمان کے لیے خواب دیکھا مسلمان کے لیے خودداری کی سوچ اللہ نے دی انہوں نے آگے پہنچ جائی اور پھر اقاب اور ایک ایسی سوچ کہے مسلمان مت گبرو مت خوف میں رو جیسے آج میرے بہت سارے پاکستانی کیا بنے گا کشمیر ازاد ہوگا مدی کا کیا بنے گا پاکستان میں یہ ہوگا غریب اور امیر کا فرق ختم ہوگا عدالت کے ازاد ہوں گی پولیس ٹھیک ہوگی نہیں ہوگی ایف آئی ای کیسی ٹھیک ہوگی میرے گھروں پہ جو قبضیں ہوئے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جائے گا کیا پاکستان میں ہم ہم ان دیکھ سکیں گے کیا ایسے ہو سکے گا تو ان سوالات کرنے والوں کے لیے میرا رب کہتا ہے کہ تم دنیا میں سوالات مت اٹھاؤ دنیا جواب نہیں دے گی آج سے ساڑھے چودہ سال سال کم بیش امام الانبیاء خاتر مردبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم اور فضل سے تمام انسانیت کو بتا دیا کہ سوالات مت پوچھو دو کام کرو ہونے کا یقین رب زلجلال سے کرو اور اللہ کے محبوب کی سنت اسے کرو پھر دنیا میں تم اگر اکیلے ہو اور تمہارے دشمن پوری دنیا کی اس موجودت آداد سے بھی سو بنا زیادہ ہو تو میرا رب کہتا ہے کہ تم کامیاب ہو اور بہت زلیل ہوں گے لیکن اگر تمہارے ہونے کا یقین مال سے ہے تمہارے ہونے کا یقین تصویر بنانے سے ہے تمہارے ہونے کا یقین دو ڈمری کرنے سے ہے چال چلنے سے ہے منافقت ہے پرائے حد کھانا ہے جھوٹ بولنا ہے دھوکہ دینا ہے غلط بیانی کرنی ہے تو میرا رب کہتا ہے کہ پوری عمر تحجت میں گزار دو پوری عمر حرم شریف میں گزار دو پوری عمر مسجد نبی میں گزار دو پوری عمر حالِ محومت کی تاریخ میں کرتے رو رونے میں گزار دو میرا رب کہتا ہے تمہارا مقدر تباہی صرف تباہی صرف تباہی اور شیطان کی پہلی ہے تو آج سوالات سے نکلیں آج اپنے گریبان میں ہم دیکھیں عمران خان اور طریق انصاف ایک بات کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان صرف طریق انصاف کا نہیں پاکستان تمام پاکستانیوں کا ہے تمام پاکستانی چاہے ہمارا ایمان ہے پاکستانیوں سے نہیں ہمارا عبادہ اللہ سے ہے اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین انسان سے تو آپ دکھا کر سکتے ہیں چال چل سکتے ہیں دو کے دینے میں آج کال ہم ایسی بھی مائر ہیں آگے دوسرے کو آگے پیچھے دیکھو کیسے کمال سوچ کس میں نے ڈوج کیا کتی زبردشتی سے ہیر پیر اور حفاظ سے میں نے وہ اپنا مقصد اچیف کر لیا انسان کے ساتھ تو دھوکہ ہو سکتا ہے مرے اللہ اور اللہ کی محبوب کے ماننے والوں اللہ سے نہیں ہوتا اللہ سے نہیں ہوتا اللہ دیکھ رہا ہے سور کھانے والے کتے کھانے والے بلیاں کھانے والے کیڑے مکوڑے غلازت کھانے والے عزت دار ہو گئے اور اللہ اور اللہ کی محبوب کے ماننے والے تقسیم در تقسیم ہوتے جارہے ہیں مذہب کے نام پہ مسلک کے نام پہ علاقے کے نام پہ شلوار اوپر کرو شلوار نیچے کرو اتنی داڑی کیوں نہیں داڑی کام کیوں ہے پٹ کا فلانا کیوں بہن ہے ہاتھ ادھر کیوں باندیں ہاتھ ادھر کیوں باندیں ماتن کیوں کرتے ہو ماتن کیوں نہیں کرتے ہو خان کا کیوں جاتے ہو خان کا کیوں نہیں جاتے ہو فلانی مسجد میں نماز میں نہیں پڑھوں گا فلانی کے پیسے نماز پڑھوں گا آج جب مسلمان کی یہ سوچ ہوگی تو کشمیر کی بین کی عزت اور عصبت کا سودا ہوگا آج اگر مسلمان کی یہ حالت ہوگی تو مسلمان کے سفید بال جس سے اللہ کہتے ہیں میں حیاء کرتا ہوں وہ زلیل اور عصفہ ہوگا پھر مسلمان کی بنیاد تباہ ہوگی پھر مسلمان کی عصت نہیں ہوگی ایک جانور کی عصت ہوگی آج یورپ اور امریکہ کے جانور کی عصت ہے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں کوئی پوچھ رہے والے نہیں جاؤ کل میں کے جدان پہ بدے والے ملک پاکستان جمعہ کی نماز ہو ملاد ہو محرم ہو کلاشنکوفوں اور سیکیورٹی کے سائل میں ہم سب کچھ کرتے ہیں یاؤ غیر میں ہو اللہ اور اللہ کے رسول کو کوئی جانتا ہے نہیں لیکن مسجد میں جانے ہیں امام بارگاہ میں جانا ہے کسی جگہ پہ جانا ہے کوئی عبادت کرنی ہے اپنی مرض ہی سے کر سکتے ہو کون سوچے گا ابھی حج ختم ہوا ابھی محرم آنے والا ہے دعائیں مانگی جا رہی ہیں صدقات خیرات ہر قسم کا حمل ہو رہا ہے ملادیں ہو رہی ہیں حافظ عالم مفتی کاری مسجدیں امام بارگاہیں مدرسے بڑھتے جا رہے ہیں دین کا عمل تیز ہے مسلمان کی دعا کیوں کہ گل نہیں ہے کون سوچے گا کون سوچے گا آج وہ کوئی جو مسلمان کی دشمن ہے اس کی مثال ایک مچھر کے پرجتنی ہے اور دوزی طرح ہٹا کٹا مسلمان پونے دو عرب مسلمان ہیں ستاون اسلامی حکومتیں کس نے آواز ہوتا ہی کشبیر کیلے ہوتے دس آزار سے زیادہ قوم اور احمد کی بیٹیوں کے شرم آیا کی جنازے دیکھ لگے پھر جبر سنا ہوا سب چھوڑے ہیں کاروار کو ترجی ہے دو جمع دو چار اپنا مستقبل ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی دوسری نمبر کی مارکٹ ہے تجارت خلاب ہو جائے گی وہ جمہوریت والا ملک ہے ان کی ان کا میوزک ان کا آرٹ ان کا کلچر لوگوں کو زیادہ پسند ہے انسان کی تزلیل ہو رہی ہے انسان کو رسواتی آجار ہے اتواں میں متحدہ ہیومن چارٹر کہتے ہیں ہیومن ڈگنیٹی کرو آج دنیا کہتی ہے سسٹینبل ڈیولمنٹ گولز غربت ختم کرو تعلیم سب کو دو اور کو کحفوق فلانا ڈمکانا ست رکھت نکاتی ہے جندا لیکن آنکھوں پہ پٹیا کیوں بندی نہیں ہیں اس لیے نہیں بندی کیے سوہے میں انگلستان میں پٹلی میں فرانس میں جرمنی میں یورپ میں امریکہ میں سن لو میرے بھائیو جب ایک پروگرام ہوتا ہے ایک ڈراما بنتا ہے ایک فلم بنتی ہے امریکہ گوڈ ٹیلنٹ اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں کوئی سٹیج پہ آتا ہے اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میں غریب گھر سے آیا ہوں لوگ اس کے لیے روتے ہیں آج دنیا کی بات کیوں نہیں سن رہی اس لیے نہیں سن رہی کہ تم نے اللہ کے بجائے اپنوں کے سجدے شروع کی ہیں حکمرانوں کے سجدے پیسے ہمارے کے سجدے ادھر نوب میلت کرتے ہیں اللہ کو نہیں جانتے اگلے کے جیب پہ نظر نہیں رکھتے ہم اگلوں کے جیبوں پہ چوریاں لے کے ٹوکے ہاتھ میں لے کے تلوارے لے کے کاٹ رہے ہیں اپنوں کو غیر کامیاب ہوتا ہے تو سارے خوش ہوتے ہیں ہمارا اپنا کامیاب وہ تو ریچے سجد کی ٹانگیں کٹتے ہیں یہ جو آج کا ہمارا عمل ہے اس لیے آج ہم دست و گریبان ہیں کسی بھی سوشل سائٹ پہ چلے جاؤ فیس بک پہ ٹوٹر پہ کسی ویٹس ایپ بروک پہ مسلمان پر کفر کے فطمے لگانے والا مسلمان مسلکوں کے نام پہ مذہب کے نام پہ مقصد کیا ہے میرے پاکستانیوں میں نے اپنے گریبان دیکھنا ہے میرے گریبان میں جب تک میں اپنے ماں باپ کا تابدار نہ ہوں جب تک میں بزرگوں کی عزت نہیں کروں گا اپنے اصلاف کا مجھے پتہ نہیں ہوگا اٹلی میں آ جاؤں سمندر کے درو موت کے ساتھ کھیلتے ہوئے روح پیسہ کمانے کے لئے لیکن ہر قسم کی تکلیف گزارنے کے لئے اتحار ہوں لیکن سبحانک اللہ بس اللہ مرد بنا تک مجھے یہ نہیں پتا کہ میں محاصر میں کیا پڑھ رہا ہوں قرآن پڑھ رہا ہوں علیہ اللہ سے لے کر بن ناس تک مجھے پتہ نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور دنیا کی پیسے اور حلس کے لئے ہر زبان سیکھ رہا ہوں اٹالین سیکھ رہا ہوں جرمن سیکھ رہا ہوں انگریزی سیکھ رہا ہوں کپڑے ہلیے بدلتا ہوں محنت کرتا ہوں اولاد کو محنت پہ لگایا وہ جس نے دینا ہے جس کے پاس سب کچھ ہے اس سے مو پھیر رہا ہوں اللہ پران میں کہتا ہے اے بنی آدم تم گوڑے سے کیوں نہیں سیکھتے گوڑے پہ بیٹھ کے دشمنوں کی فوج کو چیرتے میں تم نکلتے ہو گوڑا جانور ہے نہ تیروں سے نہ تلواروں سے نہ نیزوں سے نہ خوچ کی بحشت سنیل گبراتا اے بنی آدم تم تو سب کو جانتے ہو تم تو میرے نائب ہو تم کیوں آنکھیں بھیرتے ہو آج ہندوستان کی یہ جرت کہ وہ دنیا کو جھوٹ بولے اور دنیا مانے آج ہندوستان کی یہ جرت کہ گیارہ یون ریزولوشنز کے ہوتے ہوئے وہ تری سوئیٹی اور تیڈی فائی پہ ختم کر دے یہ انہوں نے اپنی چال چلی ہے مسئلہ میری طرف ہے مسئلہ ہماری طرف ہے مسئلہ کیوں ہے ہماری طرف ہم متحد ساتھ میں ایک ہونا بھول گئے ہم اللہ سے ہونے کے یقین اور محبوب کی سنت اسے ہونے کے یقین بھول گئے کیا ہم بھول گئے کہ محمد بن کاسل کیوں آئے تھا کیا ہم بھول گئے کہ آلِ محمد سب کچھ قربان کرنے کے لئے کیوں نکلی مدینہ سے کیوں گئی کربلا اور کربلاک میں جو ہوا پھر آلِ محمد کے ساتھ کیا ہوا کہ جب وہ یزید کے دربار میں وہ جو سفر تھا وہ کتنے دن کا سفر تھا ہمیں اس کا پتہ نہیں ہاں کس کا پتہ ہے شاروخ خان کی فلم کا پتہ ہے والنگ ووڈ اور ہالی ووڈ کا پتہ ہے نئی کلچر اور آرٹ اور تہزید کا پتہ ہے بڑی بڑی گاڑیوں کا پتہ ہے بنگلوک کا پتہ ہے دنیا کی تمام دانتوں کا پتہ ہے جب تمہاری بنیاد غلق ہوگی تو تم بنیاد کے ساتھ جنو نہیں سکو گے کیونکہ اگر تمہارا ہونے کے حقین رب سے نہیں ہوگا مخلوق سے ہوگا تو میرا رب کہتا ہے کہ تمہیں پھر میں فیر آف ان نور میں مبتلا کروں گا تمہیں دشمن نظر نہیں آئے گا اور تم درن ہوگے کیا وجہ تھی کہ مکہ اور مدینہ سے حرم شریف اور مجھد نبیہ چھوڑ کے اصحابہ اکرام نکلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا وجہ تھی کہ وہ لوگ جو علماء اکرام تھے اللہ کے نیک لوگ تھے اللہ کے دوست تھے وہ ولی جو اللہ کے کیوں نکلے در بدر بھرتے رہے صحبت برداشت کی لیکن لا الہ الا اللہ کو ہر جگہ پہنچایا آج مسلمان مت بولو سچ فلانا ہو جائے گا چودری صاحب ہے خان صاحب ہے ملک صاحب ہے پولیس یہ کر دے گی وہ بدماش ہیں تمہاری گھر کی بیشتی کر دے گا سچ کی بات مت بولو اوہ یار پیسے لے لیے دے دو بتاؤ مت کس سے لیے تمہارے سامنے قتل ہو جائے چھپ کرو جی اگلی کا بیٹا مرائے کسی کے گھر میں ڈاکہ جل رہا ہو تمہیں پتہ چاہتے ہیں اگلی کی ڈل لے دو اس کے گھر جل رہا ہے یہ مڑکی چیز گھر آتی ہے آج اس کے گھر کا بچہ مر رہا ہے کل تمہارے گھر کا بچہ مرے گا آج اس کے گھر پہ ڈاکہ ڈالا آج تو کل تمہارے گھر پہ ڈاکہ ڈالے گا کل اس کی بیٹی کی اس وقت ٹھٹ رہی ہے کل تمہاری بیٹی کی اس وقت ٹھٹے گی مسلمان تو اور ان کے سروں پہ ہاتھ رکھتا تھا مسلمان نے تو لیڈ کرنا تھا مسلمان نے دنیا کو بتانا تھا کہ انسانیت کیا ہے لیکن مسلمان جب آپس میں دستے گریبان ہو گئی تو میرے پاکستانیوں کیا ہوا کہ آج ہم چیخ رہے ہیں کہ ستن ہزار سے زیادہ ہمارے فوجی شہید ہو گئے کوئی ماننے کے لیے تھے آج ہم کہتے ہیں کہ اربو ڈالرز ہم نے نقصان اٹھایا کوئی نہیں سنتا آج ہم کہتے ہیں کہ چالیس سال سے ہم شروع میں ستر اسی لاکھ افغان مہاجرین بلکہ کروڑ تک بھی گئے اور اب ان اٹھائیس لاکھ مہاجرین ہیں کوئی نہیں مان رہا آج ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں پچاسی پرسن دنیا اور انسانیت کیلئے غلازت ہیروئین اور یہ ڈرگز افغانستان میں پیدا ہوتی ہے اور یوں نوڈی سی کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ڈرگز پکڑے والا ملک پاکستان ہے پھر بھی لوگ کچھ ہمیں نہیں کہتے ہیں پھر اس کے علاوہ پاکستان امن فوج کے لیے دنیا میں افریقہ میں ہر جگہ گیا کوئی آپ کی بات نہیں کرتا پھر دنیا میں سب سے زیادہ پربانی آج بھی دنیا کیلئے سب سے بڑی جنگ پاکستان لڑ رہا ہے دنیا کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا ہندوستان ظلم میں ظلم کر رہا ہے مسیح بھائیوں کو زبردستی فورس فول ہندو بنا رہا ہے مسلمانوں کے گوش کھانے کو اس کو مار رہا ہے کشمیر کے میں کیا کر رہا ہے عظمت اور عظمتوں سے گھیل رہا ہے ہندوستان کی سب بات سن رہے ہیں کیا بجھ رہے ہیں ایسے زمانے کے بارے میں کہایے یہ تو فتنہ ہے سج جھوٹ بن جائے اور جھوٹ سج بن جائے میرے مسلمانوں یہ فتنے کا وقت ہو یا نہ ہو ہم تو جاگر میرے اور آپ کے سامنے آپ زمزم کا پانی رکھا جائے اور ہم کسی نلکے کا پانی میں اور آپ آپ زمزم پیتے ادھر تو شہور ہے ڈالر اور یورو اور پاکستان روپی کے فرق میں تو شہور ہے بیڑنگ میں اور ٹینٹ میں فرق کر سکتے ہیں لیکن آج معاشرے میں انسان کے حوالے سے ہماری سوچ میں فرق کیوں آگیا ہے پاسپورٹ کی قدر کا بہت اسپاس ہے کتری تعلیہ بجی ہیں میرا پاسپورٹ مل جائے مجھے نوکری مل جائے مجھے میں پیسے کمانوں میرا منسٹر اور پرائی منسٹر سے تعلق بن جائے میرا پاکستان کی کاؤنسلیٹ جنرل یا ایمبیسٹر سے تعلق بن جائے میرے ایس ایچ او ڈی ایس پی ڈی پی او آر پی او میرا ایف آئی اے کے ڈریکٹر سے تعلق بن جائے اس کی امیت کا احساس احساس ہے میرے اچھی جگہ پہ بیٹی کرشتہ ہو جائے یار انکہ شہور بیوی سے کہتا ہے فکر نہیں کرو تمہاری بیٹی بہت خوش ہوگی بڑے پیسے والے ہوں گئے اسی طرح جب کسی سے بیٹی دو وہ جو بڑے پیسے والے ہیں اس کا کوئی احساس ہے لیکن اس کا احساس نہیں ہے کہ میرا ملک اور میرے ملک کے ساتھ جڑا اللہ اور اللہ کی مربوط کا نام ہے میں جب غلط کام کروں گا لوگ پاکستان کو پھر پاکستان سے جڑے ہوئے اس دین کو جو مکمل دین ہے پھر اللہ اور اللہ کے مربوط کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے آل محمد کی جو نسبت ہے اس کے بارے میں بھی کمی سوچتے ہیں کیوں ہمارے ہاتھ کو اٹھانوں اور ذنوں پہ پردے آ جاتے ہیں آج ہم نے صرف کشمیر بنے گا پاکستان نہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نہیں انہارہ تکبیر اللہ ہو اکبر یہ نہیں اللہ کہتا ہے عمل سے ثابت کرو عمل سے ثابت کرو عمل سے کس نے ثابت کیا آج آپ پہنے دو لاپ ہو پہنے دو عرب مسلمان ہو پاکستان کی اب آئے ابھی بائیس کروڑ ہے چوبیس کروڑ کم ہمیں انڈیا میں ہیں اسی طرح چپیس ستائیس کروڑ بگلہ دیش میں ہیں آج اور پھر کلت جاؤ آگے ہیں آج مسلمان کیوں ڈرہ ہوئے مسلمان تو دنیا سے نہیں ڈڑتا تھا مسلمان تو اللہ سے ڈڑتا تھا آج ہم تقسیم ہوئے اور آپ سے جو میں باتیں کر رہا ہوں مودی کی تو جورت نہیں ہے مودی کی جورت کبھی ہو نہیں سکتی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہر دور میں مسلمان کے نبس پہ ہاتھ رکھا گیا آل محمد کہتی رہی حضرت امام حسین کہتے رہے کہ میں نواز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں آئے سوائے بھر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں کالا کالے کا بیٹا حضرت بلال حبشی اللہ اللہ کرتا رہا اور کالوں کی تقدیر اور انسانیت میں وہ نام کما گیا کہ روزہ محشر کے دن دفنوے شام میں اٹھائے جائیں گے روزہ حسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ویسے کرنی اور چھوڑو کالا کالے کا بیٹا نینسل منڈیرا اس کے پاس تو فوج نہیں تھی ساؤتھ افریقہ میں کالے کے ساتھ کیا ہو رہا تھا یورپ اور پوری دنیا میں ایک کالے کا بیٹا اٹھا مسلمان نہیں تھا غصر کی حضاب بھی نہیں پتا تھے چاہتے دوزہ کا نہیں پتا تھا کیا کیا نینسل منڈیرا نے خیلت کی اللہ کہتا ہے میں رب العالمین ہوں امام الانبیاء رحمت العالمین کیا کیا دو سال قید کے بعد اوہ یہ میں نہیں گزار سکتا جیل میں ایک مسلمان سے ملاقات ہوئی اور کتاب دی آل محمد کی نینسل منڈیرا نے پڑھی ستائیس سال جیل میں رہا اور کالوں کو وہ کر دکھایا کہ موجزہ ہو گیا اللہ وہی اللہ جبراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچاتا ہے اللہ وہی اللہ جو مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو بچاتا ہے اللہ وہی اللہ جو غزبہ بدر میں خالد بن ورید رضی اللہ عنہ وہ یہ ہوری کھری پوٹر کیا کوئی آج کا کوئی کوئی نوبل نہیں کوئی کتاب نہیں کوئی ڈراما نہیں کوئی فلم نہیں خالد بن مرید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنی سپائے صلاح سے یہ ساٹھ ہزار کی جو فوج اس کا مہکیلے مقابلہ کروں گا پوچھا گیا کیسے کرو گے دلائل دین تو منطق ہے کہا گیا کہ میرا رب کہتا ہے کہ جو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے وہ زندہ ہے جو اس کے انکاری ہیں وہ مرد ہیں کیا ہوا وہ کیوں کامیاب ہوئے گوڑے پہ بیٹھ کے دشت اور پہاڑوں کو چیرتے ہوئے دنیا میں لا الہ الا اللہ اللہ کے محبود کے دور میں پرشیہ رومن ایسی امپائر سے خات ہو گئی نہ تعلیم نہ صحت نہ کھانا نہ پینا نہ فکر کیا نہ کاروبار عرب کے بددو دنیا میں وہ مقام پالیا انہیں کیونکہ تعلق اللہ اور اللہ کی محبود سے جڑ گیا پہلے دن مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے پہلے دن مکہ فضا نہیں ہوا بلجاہ رزانے ختم نہیں ہوئی نشتیں شروع ہوئی بلجاہ رماز بھی شروع نہیں ہوئی تیرہ سال میند کی ہجرت کرنی پڑی جنگیں لڑی پڑی لڑڑی پڑی جب تربیت کی تو پھر نام سنتے تھے اور قومیں کامتی تھی اور آج ہم کہتے ہیں ایٹم بام ہمارے پاس جب سے ہم نے ہونہ ایکین ایٹم بام سے بنایا سنتالیس اٹالیس پینٹسٹھ اکٹر کتنی جنگی ہوئی آپ کی انیس سو اٹھانوے ایٹمی طاقت بنا پاکستان انیس سو سنتالیس سے انیس سو اٹھانوے تک جو پاکستانی لوگ شہید ہیں وہ دیکھ لیں اور اٹھانوے سے اب تک دیکھ لیں تو اٹھانوے سے اب تک زیادہ پاکستانی شہید ہوئے ہیں بچانے آپ کو ایٹم بام بچانے والا اللہ ہے یہ اندر کہیں ہونے جو درد آپ اپنی ماں باپ اور بیوی بچوں کے لیے رکھتے ہو جب تک وہ درد پاکستان کے لیے اللہ اور اللہ کے محبوب کی اللہ کے مخلوق اور محبوب کی امت کے لیے اور حق کے لیے نہیں ہوگا سب بے مائنے ہو جائیں میرے پاکستانیوں آپ کے ساتھ دنیاوی باتیں آگی کر کے چلے جانا اور اصل حق نہ بتانا یہ ظلم ہے آج انصاف ہے انصاف سنیں جرمنی میں بارش ہوتی ہے لیکن جب فصل پکنے کا وقت آتا ہے اکیس دن پچھلے اکیس سالوں سے بارش نہیں ہوئی ہونے کتیس دن اکیس دنوں میں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تُو کسی سے راضی ہوتا ہے تُو کیا کرتا ہے عرب العزت نے فرمایا کہ رحمت کی بارش پر ساتھا ہوں پوچھے یا اللہ جب اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے کیا کرتا ہے رحمت کی شکل میں بیٹی عطا کرتا ہوں یا اللہ جب اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں رحمت کی شکل میں مہمان بیشتا ہوں یا اللہ جب تُو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے جب بارش ہونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت برساتا ہی نہیں جس وقت برسانے کا وقت ہوتا ہے نہیں ہوتا اس وقت برساتا ہوں فصل اللہ اس پاکستان میں فصل جی ختم ہو بھی بارش میں سب کچھ بہت گئے وہ یہ تو اللہ اور اللہ کی رسول کو نہیں مانتے نا ان کی فصلے کیوں تبا نہیں ہو رہی میں کیوں پانی میں ڈوبا ہوں میں ہر طرف اللہ اللہ کر رہا ہوں میرے گیر کرتا گیر دیر شکن جائے سوچیں ذرا اپنی آنادوں کو بتانا ہے بیس سال تیس سال چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اسی سال سو سال جی لیں گے ساڑھے نو سو سال تو ستر نور علیہ السلام نے عبادت کی تھی مر میں کبر میں جانا ہے اللہ نے پوچھ رہا ہے اللہ نے یہ نہیں پوچھ رہا کہ شہریان افریدی کے ساتھ کیسے تعلق تھا عمران خان کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ زرداری کے ساتھ اللہ نے پوچھ رہا ہے تم نے میرے مخلوق کے بھی کیا کیا ہے اللہ کو اپنی ذات کے بعد اپنی مخلوق بہت عزیز ہے کشمیر میں جب ایک بین کی عزت رڑتی ہے اس پہ کیا گزرتی ہوگی میں بھی ایک باپ ہوں بیٹیوں کا باپ ہوں میں کل رات آیا ایک کمرے میں میری تین بیٹیاں میرے ساتھ ہیں اور میں آپ کو کریکٹر لوں شریف صاحب پرائیم منسٹر کے لاز پچھلے کیب منٹ میں منسٹر سے انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں پوری دنیا میں پاکستان اور کشمیر کا کیس پلیٹ کریں ہم نے الحمدللہ ایک تک حقومت پاکستان سے یہ لیا چار دن جرمنی میں تھا دو تین دن یہاں پہ ہوں انگلستان جا رہا ہوں منسٹر زور بھی جا رہے ہیں ہر دستک ہر پارلیمنٹ پہ ہر باشعور گوروں کو ہر ملک کے رہنے والوں کو پاکستانیوں کو پاکستان کا یہ میسیج دے رہے ہیں کہ عمران خان کہتا ہے کہ انسانی حقوق کی عزت ہم پر فرض ہے ہم انسانی حقوق کے لیے ہر قدم تک جانے کے لیے تیار ہیں یہ اب سنیں عمران خان کہتا ہے کہ میں جنگ نہیں چاہتا جنگ سوہ سال کرو دو سوہ سال کرو ایک ہزار سال کرو آخر میں بیٹھ کے پیبل پر بات ختم ہوگی میں جنگ نہیں کرنا چاہتا اور ہندوستان کو کہتا ہے کہ میری ہمسائے ہو شریعت کیا کہتی ہمسائے ہو کے بارے میں برابری قصدہ پہ ہر نیول پر تمہارے ساتھ تم ایک قدم لوگے میں دس قدم لوگا تمہارے ساتھ ہر مشکل میں کھڑا ہوں گا آؤ غربت کے خلاف لڑے آؤ بیخوان کی خلاف لڑے آؤ اس خطے میں ہمان کے لیے لڑے آؤ یورپین یونین فرانس جرمنی اٹلی گلیٹ بیٹن ہالنڈ انہوں نے جنگیں لڑی آج یورپین یونین لیک ہے آؤ اپنے آنکھیں لوگوں کی زندگیہ بدل دیں آؤ بھوک اپا فلاس کا مقابلہ کریں لیکن ہندوستان کبودی کہتا ہے کہ شاید اس کے ذہن میں کہ مسلمان ڈلتا ہے اور پاکستان شاید ڈلتا ہے تو عمران خان یہ بھی کہتا ہے کہ موضی پلواما مت بولو تم نے شاید انگیئر مووی سمجھی تھی تم نے صرف ایسی جہاز بیجے صرف عام جگہ پہ تھوڑا بہت کچھ گرایا اور ہم ڈونٹے رہے کہ کدھر ہے وہ طبعی اور پھر اپنے جہازوں کا اور اپنے پائیت کا حال دیکھو غیرت مند قوم کو مطلع کرو کشمیر کے ایک ایک ذرے کے لیے انسانوں کو تو میرے مسلمان اور کلمہ گو کشمیریوں کو لیے تو چھوڑیں عمران خان کہتا ہے کہ رب زر جلال کی قسم ہندوستان کے لیے میسیج یہ ہے کہ اگر تمہارا کوئی ایسی سوچ ہے چنگ کی تو اب وقت آگئے کہ موضی کو وقت سبب سے کہایا جائے کہ آنے والی نفس لے رات کریں کہ مسلمان ہیں چھوڑنیس کی چھاتی چھاتیوں اہلی بات نہیں ہے ابودی صاحب چھاتیوں آتی ہی نہیں مسلمان کی تاریخ پڑھنی ہے تو مسلمان کیا کہتا ہے مسلمان کے خون میں بہت کمزور مسلمان ہو وہ ایک بات کہتا ہے کہ اللہ میرے ختم ایمان اور شہادت پہ کریں مسلمان شہادت کی موت مانتا ہے وہ آل محمد کا ماننے والا ہے وہ سرکت والے گا کشمیر پہ سعودہ نہیں کرے گا میرے پاکستانیوں لیکن اس کے لیے کردار کا ہونا بہت ضروری ہے بغیر کردار کے آخر ہندوستان کبرایا ہوئے اس کی ڈپرومیسی پہلی دفعہ کبرایا ہوئے ہیں پریشان ہوئے ہیں پچاس سال سے حکومتیں آئیں میں ہر پارٹی کی عزت کرتا ہوں میں یہاں پہ ایک پاکستانی ہونے کے لاتے آئے ہیں میں کسی پارٹی کیونکہ اب جو جو جوئنٹ ریزولوشن جوئنٹ سیشن سے گیا ہے وہ پاکستان کا لیہ ہے چاہے وہ نون ہے چاہے وہ پیبلز پارٹی ہے چاہے وہ اے این پی ہے چاہے جماعت اسلامی ہے چاہے وہ جے ایو آئے ہے چاہے وہ کوئی بھی پاکستان کی پارٹی کیوں نہیں ہے کشمیر کے لیے ہم سب ایک ہیں آپس کے اختلافات اپنے نظری اپنی جگہ ملک کے اندر قوانین کے اندر اگر کچھ ہوگا اس پر ہم اندر یا اندر آپس میں بات کریں گے لیکن مودی صاحب اس رب کی قسم تمہارا اگویدہ ہندووں کا ہندو کی وہ کتاب جو مکمل آپ سمجھتے ہیں اس کو میرے سکھ بھائیوں کی گرنٹ کی کتاب میرا بائبل میرا توراق میرا ضبور اور میرا قرآن ایک بات کرتا ہے کہ مسلمان کا جب ایمان اللہ سے اور اللہ کے محبوب سے ہوتا ہے اور جب تم اس کو چلنج کرتے ہو جب تم اس کی ماں و بہنوں اور بزرگوں کی عزت کرتے ہو اس کے مذہبی مقامات کی تم گستاخی کرتے ہو یا تم ایسی سوچ رکھتے ہو تکبر کرتے ہو تو مودی سن لو خدا کی قسم پاکستان کا وہ بچہ جو ماں کے بودھ میں وہ بھی سرکت والے گا لیکن تمہیں اپنے فاشس اپروچ میں تمہیں کبھی بھی رس ایس کو تمہیں تمہارے ہندوستان کو اب تو بات آئی کشمیر کی اب بیمران خان اور میرا پاکستان ہندوستان کے اندر ہندوستان کے مسلمان کے ساتھ زیادتی کرو گو تو میرے رب کی کسا موسکو بھی ہم تم سے پوچھیں گے ہمیرے پاکستان کے مارے ایس تکسیر اللہ ایری سال اللہ ایہ پہلری کشمیر سے میرا رشتہ کیا نایہ حمید اللہ کشمیر سے میرا رشتہ کیا نایہ حمید اللہ کشمیر سے میرا رشتہ کیا نایہ حمید اللہ انسانوں کو گاجر مولی سمت کے کھانے جا رہے ہیں مسلمان کی بیٹی حاملہ کو چھیر کے اس کے بیٹے کو نکال کے اور اس کا سر کھاکتے وہ کہتا ہے کہ کدھر ہے تمہارا اللہ آج مجھے للکارہ جا رہا ہے لیکن میں محذب ہوں اور دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں یہاں پہ اٹلی کی انٹلیجنس ایجنسیس کے لوگ پہ جاؤں گے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم روس کو شامل کریں تو ساؤتیس کے ایشیا میں دنیا کی آبادی پچاس فیصد ہے دیڑھ عرب چین سوارب ہندوستان اور اس طرح پاکستان اور بنگلہ دیش اور کاؤنٹ کرتے جائیں روس تک ہم جائے نہیں چاہتے آج گلوبل ویلیج کا حضور ہے ایک حرکت سے پوری دنیا میں بدام نہیں آسکتی ہے ایک ملک نہیں دونوں ممالک کے پاس ایمی طاقتیں ہیں اور خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ میرے موں میں خاک اگر یہ جنگ چڑھ گئی تو پوری دنیا کی آتا آمن نہ چاہتے بھی تباہ ہوگا انسانیت سستی رہے گی چودہ دنوں میں پوری دنیا میں وہ دعاں امریکہ اور کونے کونے تک پھیل جائے گا فصلے تباہ ہو جائیں گی دنیا نہ سوئے دنیا کو چاہتنا چاہیے اسی طرح شام کے مسلمانوں کو جب رگڑا گیا اور ایک بچی علاج سائل سمندر سنڑی مسلمان کی بیٹی تھی سلام ہے پوپ کو سلام ہے بیٹکن کو پوپ نے مسیح بھائیوں سے کہا کہ ایک ایک یہ تین بچہ آپ رہا ہو سلام ہے جرمن جہاں سنرینجلہ مور کے کہ انہوں نے کہا کہ گواہ رہے ہیں جرمن قوم ہم ان کو پناہ دے رہے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ جب اس طرح واقعات ہوں گے تب ان سے تب ہمیں لوگوں کی درد کے احساس ہوگا کل کو میں خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ جنگ چھٹی ہے پھر باپسی کا راستہ ملی ہوگا جاب جاؤ میرے دنیا کے سوئے ویخ مرانوں ملک کے اندر پانی کا مسئلہ ہو گیس کا مسئلہ ہو روڈ شیڈنگ بے روزگاری اس کا تو احساس ہے لیکن دنیا کے امن سے جو مودی خیل رہا ہے اس ہمارے میں آپ سوئے ہو ہندوستان دوسری بڑی مارکٹ ضرور ہے لیکن پھر اگر ہندوستان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ انسانی حقوق کی پاماری کرتا رہے تو پھر ہندوستان کا تقاضی یہ ہے کہ یہ مت کہو کہ یہ انسانیت کے لئے خطر ہے فلانا ملک سینچن منشن پھر ختم ہے یوین ریزلوشن اس کو وہ پامار کر رہے ہیں ہندوستان کی آئین کو وہ پامار کر رہے ہیں انسانی حقوق کو وہ پامار کر رہے ہیں انٹر فیت حاملی کے نام میں مودی تب ہے پھر بھی دنیا خاموش ہے تو میرے پاکستانیوں آج آپ کے پاس آنے کا مقصد عمران خان صاحب کو اور پاکستان کا ہی پینام لانا ہے اور دینا ہے کہ پاسپورٹ بھی بنیں گے انشاءاللہ آپ کو آپ کا حد بھی دیا جائے گا آپ کو عزت بھی دی جائے گی وہ تمام ممالک یورپین یونین کے اور ڈیبلپٹ ورل میں جہاں پہ پاکستانی ریفیجیز ہیں ہم دنیا کو پہلے بتانا چاہتے ہیں میرا ملک اٹائیس لاکھ افغان ریفیجیز دس لاکھ برمی برمیز دس لاکھ بنگالی اور دس لاکھ یہ جو دس لاکھ ہے بنگالی دس لاکھ اٹھالیس لاکھ پناہ گزین ہیں اس وقت پاکستان اور چھپی سو کا گیارہ کلومیٹر کا بارڈر افغانستان کے لگارے ہو جارے ہیں میرے ماتے پہ تو کبھی بل نہیں بجھے دوسری طرف امیگریشن اور یورپ کی سیاست بدل گئی امریکہ کی سیاست بدل گئی ہر بلک کو لوگ دلائیڈ سپریم ان کو حق ہے ہم صرف یہ گہر چاہتے ہیں پاکستان کے وہ جوان جو یہ آئے ہیں ہم آپ کو پرائی مرسل نے ایک سپیشل ٹیم بنائی ہے اس پر شاہ محمود قریشی صاحب ظلفی بخاری صاحب اوورسیز منسٹر ہر ملک کو ان کو کہے کہ اگر آپ کو یومن ریسورس چاہیے اور سکلڈ اور انسکلڈ من پاور چاہیے تو پہلا وہ وہ پاکستانی جو پہلے ان ملکوں میں پاکستان کے رفیجی ہیں پہلے ان کو کام دیں تاکہ آپ کی وہ محنت رائے گا نہ جائے پاکستان آپ کو حکیلے نہیں چھوڑے گی انٹیریئر منسٹر میں منسٹری میں یہ انیشیتیں جو ہم نے لیے تھے لیکن بدکسمت ہی کیا ہے میرے بھائی بیٹھے ہیں یہ ہمارے جو بیوروکریٹس بھائی ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں سپیریئر سرویسس سے ہوں وہ شاید ہم سیاستانوں کو مہمان ادھکار سمجھتے ہیں کیونکہ یہ تیس تیس پینتیس پینتیس سال اوپر سے نیچے تک جاتے ہیں غلازت ایسے چو کرتا ہے پٹھواری گردالر کرتا ہے ڈی پیو ڈی ایس پی کرتا ہے ایک افسر کومہ انڈورٹڈ کومہ میں پسا لیتا ہے گالیاں ہمیں ملتی ہیں لیکن اب آپ کے لیے بھی میں سے یہ کہ ہم فیڈل پبلک سرویس کا اگزیم سسٹم آپ کے لیے بدل رہے ہیں انہی سو ساٹھ کے سی ایس پی افسر نہ بکتا تھا نہ جھکتا تھا نہ پاکستان اور پاکستانیوں کے مفاد پہ سودے بازی کرتا تھا جب سے پیسہ آیا جب سے اگرابہ پروری گئی جب سے منسٹر اور پرائی منسٹر نے آپ کو گود میں پال میں شروع کیا تم نے پاکستان کے مفادات کو بھی نقصان پہنچایا تم نے پاکستانیوں کی بھی تشدیل کی اب اس کے پوچھنے کے لیے نیا پاکستان آگیا ہے اب پاکستانیوں کی تشدیل کوئی نہیں کر سکے گا مبادر 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 لگنا پتا کر لے پنجاب میں کتنے ڈی ایس پی ڈی پی اوز ایس اے چوز ایف آئی اے میں پتا کر لے کے بی کے میں پتا کر لے اب لیکٹین ان جرنل برگیڈیرز کو پانچیاں ہو رہی ہیں چور چوری کرتے میں ثبوت کے ساتھ پکڑا جائے میں نے جان اس رب کو دینی ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے اب ہم سر نہیں جوکاتے پاکستان میں پاکستانی ایک شخص تھا جو کہتا تھا کہ میں فائل لگاتا ہوں فائل کو ٹائر لگاتا ہوں مجھ سے کون پوچھے گا پھر عمران خان اللہ کے فضل سے حکومت آئی اور دو موزوں سے تینتی سدار کنال زمین ریکار کی ہم نے چھوڑنا کسی کو نہیں انشاءاللہ ہم نے اللہ کے فضل سے جنرے آپ کے زمینوں پر قبضے کی ہیں تھوڑا ٹائم لگے گا ہم نے قانون سازی کرنی ہے پان سال خیبر پختلخواہ میں تین سال میں گالیاں پڑھی ہم نے کبالید بنائے ان کو جب اگلے دو سال امپلیمنٹ کیا تو گیارہ لاکھ سے بائیس ساتھ اوڑ گئے وہ پشتوں جو کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتے تھے اب ڈو تھرڈ میجوریٹی ہماری اور وہ لوگ جو یہاں پہ کسی اور پارٹی کے ہیں لیکن ہے میرے پاکستانی آپ کے لئے میسیج یہ اگر عمران خان پتنیت ہی کرے گا اگر ہم پتنیت ہی کریں گے پاکستان کی دولت پہ پاکستان کے وسائل پہ پاکستان کے مفادات پہ پاکستان کے لذریے پہ ختم نبوت پہ یا پاکستانیوں پہ تو میرے رب کی قسم اگلے شاید جلوں میں چل گئے چلے گئے ہمیں لوگ الٹنٹ کا کے ہمیں پتھر مارے اور اسوا کریں کیونکہ زلیل پھر اللہ کرے گا ہمارا معادہ رب سے ہے ہم نے جواب دے رب کون ہے سب کچھ کریں گے لیکن میرے رب کے فضل سے پاکستان کے مفادات ختم نبوت پہ پاکستانیوں پہ پاکستان کے وسائل پہ کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے ایک تک حرام ایسے ہے جیسے اپنی ماں سے نکاح کرنا ہو ممبر پہ بیٹھ کے شیعہ سنی دیوبندی بریلی پہ کفر کے فتن نہیں لگا سکے گا میرے رب کے فتن سے اشہاللہ آب میرے ملک اندر قوری پتھان پنجابی سندھی بلوچی مہاجر گلگت بلکستانی اور کشمیری کی تفریق نہیں کرے گا میرے رب کے فضل سے اشہاللہ یہ میں آپ کو ایمان سے بتا رہا ہوں یہ میں آپ کو ایمان سے بتا رہا ہوں چھل چھے ساتھ ساتھ گھنٹے ہماری کیمنٹ میٹنز ہوتی ہیں ایک روپے کا کاروبار نہیں ہے ایک روپے کا سب کچھ محب کیا ہوا ہے بلاؤں سے مقابلہ ہے وہ پیسہ پھیکتے ہیں وہ دلاتے ہیں اور دو رکعات صلاتِ حاجت اللہ کے فضل سے پڑھتے ہیں اور مدد اللہ سے ایسے مانتے ہیں اللہ تو حق ہے یا اللہ محطتہ کار یا اللہ اور یا اللہ جس نے میرے ملک کے ساتھ خیانت کی ہے چاہے ہم نے کی ہے کسی اور نے کی ہے جس نے میرے ملک کمال کھائے جس نے میرے ملک کی نسلوں کی اندازہ کرے میرے ملک سے میرے بچوں کی ننگی پانک ویڈیوز بنتی ہیں سرگوزہ میں ایک شخص سے چونٹسٹ ہزار ویڈیوز پاکستان کی بچوں کی نکلتی ہیں یورپ میں پچاس یورو میں بٹی ہیں میرے قوم اور عمت کی بیٹی پانچ سال کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے اور میرے بھائیوں میرے ملک کے اندر اسپتال سے بچی کو اخوا کیا جاتا ہے قوم کی بیٹوں کے رشتے کروا کے اس کے گرتے کو بیجے جاتا ہے آنکھیں نکال کے جسم کے آزا اور اے ملک کے اندر جیسے حسین اکانی ملک کو بڑا 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 کہتے ہیں اور دوسری طرف جوان ہے جو بورڈر پر کھڑا ہے ایف سی کا ہے پولیس کا ہے رینجرز کا ہے افاج پاکستان کا ہے ڈیوی کا ہے ائر فورس کا ہے یہاں پاکستانی ہیں پچیس ہزار پندرہ ہزار تیس ہزار تنخواہ لیتا ہے لیکن گولی سینے پکھاتا ہے مقصد کیا ہے مقصد کیا ہے کہ افاج پاکستان اور حکومت ایک پیچ میں اللہ کے فضل ساتھ پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار میرے بھائیوں اللہ تو بے نیاز ہے اللہ نے کیوں اللہ تو کسی کی مدد کا طلبگار نہیں خانہ کعبہ مسجد ربی کی حفاظت کے لیے پوری دنیا میں اللہ سعودی سے مدد کیوں نہیں مانتا کس سے مانتا ہے سب زلالی پرچم ستائیسی رمضان کو بہرین قطر سعودی یو ہی میرے بھائیوں ابھی ترکی میں شاہ ترکی میں محاطم محمد اور اردگان کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اب بہت ہو چکا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بغیر امت کے لیے مسائل کا حل نہیں ڈھونا جا سکتا پاکستان کے لیے حرم شریف اللہ حاف کو پکڑ کے مصری فلسطینی لبنانی روح کے پاکستان کی مدد اور دعائیں مان کریں کشمیر میں لوگ ہندوستان کے احمد آباد اور گجرات میں رنمنیہ میں کبل اول میں جمعی کی دن عربی اللہ اور اللہ کے محبوب سے جن کا تعلق وہ کہتے ہیں کدھر ہے پاکستانی فوج اور کدھر ہے پاکستانی لیکن ہم یہ کیا پتا کہ ہم تو حرام میں ڈوبے میں امت پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے تو میرے بھائیوں یہ جو مسائل آپ نے بیان کی ہیں پاسپورٹ کے نادرہ کے دی اے کے لیے کرو انشاءاللہ بیس اللہ یہ کام ہوگا میرے راکھے میں پرائیم میریسٹر کے ساتھ آج رات تک اگلے دو گھنٹے تک یہ تمام چیز پرائیم میریسٹر صاحب کے سامنے میرے راکھے میرے پاکستانیوں آخر میں دو چیزیں میرے پاکستانیوں پاکستان کی ریڈ کی ہڈی پاکستان اگر انسان کے جسم ریڈ کی ہڈی میں سرہ بھر بھی سوئی بھی چک جائے تو نیچے دھڑ پرائیسٹر جائے پاکستان کا دل انجاب ہے پاکستان کی ریڈ کی ہڈی بلوچستان ہے پاکستان کا جسم کشمیر ہے پاکستان کی آنکھیں اور زبان سندھ ہے پاکستان کی طاقت اور غیرت انشاءاللہ انجاب ہے اور پاکستان کی فکر خیرت اور بنیاد پشتون ہے ہم ایک قوم ہیں خدا کے لیے سوشل میڈیا فیپ جنریشن وار ہائیبریڈ وار میں پتھان پتھان کو پنجادی پنجادی کو شیعہ سنی دیوبندی بریلوی فوج آئی ایس آئی ان کے چکروں میں قوم کو گمرا کریے تحقیق کیا کریں پاکستان کی فوج کی عزت کرو مجھے جنر باجوہ صاحب کچھ نہیں دے سکتے میں ایمان دینے والا لیکن پاکستان کی فوج پاکستان کی شہر میں میرے بھائیو یہاں پہ بیٹھ کے پاکستانی شنوار کمیس پہنک ایسا کوئی کام نہ کریں جسے گلی پاکستان کو پڑے میرے پاکستانیوں سوشل ونفیر کے نام پہ کافزات اٹلی میں ہوں پھر جرمنی چلا جاؤں پھر ادھر سے لوں تین تین سو کتنا مانگوگے مانگنے والا چوری کرنے والا ڈاکے ڈالنے والا دھوکہ دینے والا پوری اوبر ہاتھ پہلاتا ہے خیرت مند کو اللہ کبھی بھی کسی کے آنے دے چکا اگر آپ تین سو یورو کے لیے اپنے آپ کو نہیں بیچ رہے اپنے سب زلالی پرچم اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ تو بھی احمد نام کر میرے پاکستانیوں بزرگ کہتے ہیں کہ جس گھر کا بڑا کردار والا حیاء والا عزت والا ہو غیرتی ہو تو اس گھروں کی عورتوں کے تو چھوڑے اس گھروں کے جانوروں کی بھی دنیا عزت کرتی ہے تو جس گھر کے بڑے بد کردار ہوں حرام کرنے والے ہوں ان گھروں کی ماں و بھیانوں کے شرم وہاں کے سب کے جنازے میں کرتے ہیں زندگی آپ کی ہے مستقبل آپ کا ہے کیا پتلا اللہ نے آپ کے لئے کیا لکھا لیکن یہ یاد رکھیں بنیاد جو ہے میری اور آپ کی بنیاد لا الہ الا اللہ مدھ رسول اللہ ساتھ مٹی جو ہے پوچھیں اس بات کے بعد پھر میں اجازت چاہوں گا بلوچستان کی اس ماں سے ایک بیٹا بارہزار تنخالے تدر لیویز میں اور آئی جی ایف سی نورت کے انڈر آف بلوچستان دو حصوں میں آئی جی ایف سی نورت اور آئی جی ایف سی سوٹ میرے پاکستانیوں اس بلوچستان کی ماں کے ایک بیٹا شہید ہوا جس کی بارہزار تنخالی میں نے ممبیج پندرہ سار دوسرا بیٹا بیجا وہ بھی شہید ہو گیا تیسرا بیٹا بیجا وہ بھی شہید ہو گیا چوتھا بیٹا میرا میجر جنرل ندیم آئے اور مجھے کہا کہ افریدی سر جب چوتھا بیٹا تیسرا بیٹا شہید ہوا تو میں دردر کے گیا کہ پتہ نہیں آج میرے ساتھ کو ماں کیا کریں گی میرے پاکستانیوں میرے پاکستان کی عزت اور ناموس سے جڑے ہوئے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میجر جنرل کہنے لگا کہ میں یا میرا دل بھی کام پر تھا میرا جسم بھی کہ میں سامنے فس کسی کروں کہتے ہیں بھلوچستان کی وہ ماں مجھے کہتی ہے کہ جنرل صاحب تین شہید ہو گئے اور یہ چوتھا بیٹا بھی میں بھیج رہی ہوں تو وہ ماں کہتی ہے اور ہندوستان کے بس یہ سنو ہمیں آپ سے دشمنی نہیں ہے لیکن یہ پاکستان کی ارماق یہ کہا نہیں ہے بھلوچستان کی ماں نے کہا کہ جنرل صاحب یہ تو چار بچے ہیں میرے اگر سو بیٹے ہو تو وہ اس دردی پر قربا ہے مدی مت کرو مدی جی مت کرو پھنگے مت لو پاکستان کی فوج انیس سو انہواسی اور پھر نائن لیول سے دے کر وار آن ٹرر کے خلاف لڑ رہی ہے تمہیں چپنے کا ہی جگہ نہیں ملے گی میرے رب کے زمین سے انشاءاللہ پاکستان جندہ آباد پاکستان جندہ آباد پاکستان جندہ آباد مت کرو دنیا کی عمل سے مت کھلو پاکستان پرویکٹیو ڈپلومیٹک انیشیٹیوز کے ذری دنیا کو انگیج کیا ہوئے پرائم منسٹر سب سے رابطے میں سب کو باور کرا رہے ہیں اور کسی کے ذہن نگلی سوالات آج کل ہم سوال زیادہ پوچھتے ہیں ابھی میں تو لیٹ ہوں پہلے تو آپ سے معزد کرلو پاکستانی بھائی آپ نے دل درد ہے پاکستان کیلئے سوال بہت پوچھتے ہیں اور ان کا حق ہے ہم کٹھا رہے نکھیں ہم سوالات کی جواب دیں اب وقت کم مقابلہ سخت اب ہم اپنے کردار اور عمل سے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ پی آئین کی فلائٹس بھی بہاروں گی انشاءاللہ میرا پاکستانی جو دیارِ غیر میں آپ سب کی اللہ افاظت کرے بمائے تمام انسانوں کے اللہ آپ کو دین دنیا کی پشکنے دے پاکستان وہ سب کچھ کرے گا جو پہلے ہوتا تھا کیونکہ پاکستان وہی پاکستان ہے جس انیس سو ساٹھ میں جرمنی کو کرزہ دیا تھا ساؤتھ کوریا کو ایکنومک موڈل پاکستان نے دیا تھا دنیا میں ہوابازی کے حوالے سے ایر ویس کے حوالے سے ایمرٹ سے ایر ویس کس نے بنائی بہت ساری لمبی قسطیں ہیں باتیں آخر میں اب میں آپ کے سامنے وہاں جا کے چکے کھڑا ہو جاؤں گا کیونکہ میں جسے لاکی سے آیا ہوں میرا یہ چھوٹا بھائی مجھے اور میرے گھر کو جانتا ہے بلاہوں سے پہانوں میں جو اپنے آنگ کو بہت کچھ کہتے تھے ان کی آنکوں میں آنکوں کو ڈال کے بغیر اس لے کے ان کا مقابلہ کی ہے اور اللہ نے آج حقیقت بنایا انشاءاللہ در ہمارے کتاب میں ہے اللہ کے قدر سے انشاءاللہ در جب آپ کا سر جو خیرنا کوئی شرک کرتے ہو سر صرف البا کے آگے جو کہے گا اگلے کیا یہ نہیں جو کہ گھرے اللہ کے قدر سے انشاءاللہ اب آپ سوچیں پیچھے امن ان مسلمانوں اور دنیا کے امن کے دشمن بیٹھے ہیں ادھر بھی بیٹھے ہیں ادھر بھی بیٹھے ہیں اور ادھر مودی اور اس کے لوگ آج کے پاکستان کے اٹلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے نبض پہ نظر رکھے ہیں سلطان کہ محمد بن قاسم عجاج بن یوسف کہ دور میں محمد بن قاسم جب سندھ سے چھٹی گئی اور آنے لگا تو اس سے پہلے اس نے ایک ہفت بھیجا کہ جاؤ ذرا پتہ کرو کہ سندھ میں ماحول کیسے وہ جب واپس آئے ٹیم انہوں نے کہا کہ جی راتوں تک لوگ نشوں میں رہتے ہیں دن کو سوتے رہتے ہیں گر گر میں لڑائی ہے بے اتفاقی ہے محمد بن قاسم نے کہا کہ چڑھائی کرو آئے وقت چیل پونٹ دیرے چلے گئے میرے پاکستانی نبض پہ مودین ہاتھ رکھا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک شخص دنیا اس کیلئے مسلمان ہونا بھی ضرور نہیں دنیا کی تقدیر بدل سکتا ہے میں نے آپ کو نیلسل منڈیلا اور مدر کیلئی سپوٹ میں صالح دے سکتا ہوں ہم تو اللہ اور اللہ کے محبود کے ماننے والے ہیں ہم نے تو ابھی تلاوت ہم نے تو شیر خدا کی زندگی کے مخص کو بیان کیا میرے بھائی نے میں ہم آجا بھی چپ کر کی کھڑا ہو جاؤں میرا ایک بھائی آئے ساری ہمی جگہوں پر کھڑے ہو اور ایسے جو چپ رہے گا تو میں تو کچھ نہیں دے سکتا میرا رب دے کر کیا پتہ جو اس وقت چپ رہ گیا وہ ذریع رخوار ہو گیا اور جن کے زبان سے کیونکہ مسلمان آج کل کہتے ہوئے بھی ڈرتا ہے شرماتا ہے اپنی ذات کے لیے نہیں شرماتا لیکن نارے تقبیر پہ اللہ اکبر کہنے سے شرماتا ہے دل کے اندر سے اسی آواز مکارا کہ یہ آواز آسمانی بجلی کی طرح مودی کے اوپر ایسے گرے کہ اس کو لگ پتا جائے کہ مسلمان ہے میں اس کے بعد اور یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اور جو اسے یہ باپ کا دین اور ایمان ہے آپ کا اللہ اور اللہ کے محبوب اور پھر شیر خدا سے اور در کی ماں سے محبت ہے میں کسی کو نہیں کہوں گا لیکن یہ بات میں بتاؤں میں خروڑ پٹھانوں میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک میں مطمئن نہ ہو جاؤں شاید بے شک اب سارے چلے کیوں نہ جائیں والسلام پاکستان زندہ باد اٹلی پائندہ باد یورپین یونین پائندہ باد اوورسیز پاکستانی کی عظمتوں کو سلام آپ اللہ مشاد و آباد رکھے پاکستان کشمیر ایک ہو کے رہیں گے ایک جسم اور ایک کلپ کا نام ہے پاکستان اور کشمیر اللہ آپ کا حمی و ناصر والسلام پاکستان اور انسانیت زندہ باد موسیقی